بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسٹریوشن بیرالقوامی تعلقات جسے انگلیش میں انٹرنیشن ریلیشن کہا جاتا ہے اس میں جو گیس ہے میں آپ کو ٹینئر سے اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ پھر وہ انگلیش اور اردو کا محصول آ جاتا ہے تو اگر میں ٹینئر کی اردو سائٹ بتا دوں گی تو آپ اسے انگلیش کی سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو بھی پیپر ہوگا ابھی تو دو ہزار اکیس میں پیپر ہوئے تھے بی اے والوں کے جو لاس پیپر ہوئے تھے اور اب اولڈ کے پیپر ہو رہے ہیں فیلیر والوں کے اس کے بعد پھر اے ڈی اے ٹو کے پیپر ہوں گے تو اس کا جو فائنل اگر اس کے گیس میں انیس بیس کرنا ہوگا تو ابھی جو پیپر ہو جائے گا تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا ونہ گیس میں کوئی خاص چنجس نہیں ہوں گے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے ایک تو پہلے آپ نے دو ہزار اکیس کا پورا پیپر کے گیس نکال لے یہ پیپر ہو جائے گا یعنی کہ یہ پورا پیپر ہو جائے گا آپ کے پاس جو بھی بک ہے اس میں سے کوششن سرچ کر لیں ایک ہو گیا پھر دو ہزار بیس یہ دو یار کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ٹو تھاؤزن ایٹین پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہونے لگے گا کہ ٹوپک اپیٹ ہونے لگ گئے ہیں ٹو تھاؤزن ایٹین سیونٹین میں نہیں جانا ہے پھر آپ جائیں گے ٹو تھاؤزن سکسٹین اور ٹو تھاؤزن سکسٹین کے بعد پورٹین ان ایئرز کو دیکھ کے آپ نے اپنا آئی آر کا انٹرنیشن ریلیشن کا گیس نکال لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو کرنے ہیں پانچ سوالات کے جواب دینے ہیں اور تمام سوالات مساوی نشان یعنی کہ ایک کوششن بیس نمبر کا ہے جب بھی بیس نمبر کا کوششن آتا ہے تو یاد رکھیں کہ دس سے پندرہ ہیڈنگز بنانی ہیں اور کوششن کو پروپر کر کے تقریباً چار سے چار پیجز اٹلیس بہت ہیں اگر آپ زیادہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو لکھ لیں گے تو اس سے آپ کا پیپر کا اپریشن اچھا پڑ جائے گا آئی آر کے پیپر میں اپنے ملکی کرنٹ سیچویشن کو بھی دھیان میں رکھنا ہے جیسے سی پیک ہے نائن لیون کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اور دیشتگردی بغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں اور آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی جو سیچویشن چل رہی ہے غیر ملکی انداد یا بیرونی انداد یا غیر ملکی کرزے ان کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات سعودیہ چائنہ اور ان سب سے جو مسئلہ چل رہا تھا اور ملک میں جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی یعنی کہ سیاسی عدم استحکام ہیں اس کی وجہ سے ملک میں جو مہنگائی ہے یہ ساری سیچویشنز کا آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس کے لئے کرنٹ اپیرز کی نولیج آپ ہی اچھی ہونی چاہیے تو یہ پیپر اس سیچویشن پر بیس کرتا ہے کچھ پاسٹ کی انفرمیشن ہے لیکن پاکستان کے لحاظ سے اگر کوئی گوشن بنتا ہے تو اس میں آپ کو ریسنٹ انفرمیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے زیادہ تر جو پاکستان کے اندر مسائل ہوئے ہیں وہ نو ستمبر نائن الیون کے واقعے کے بعد ہوئے ہیں نو ستمبر نہیں یارہ ستمبر یارہ ستمبر کے واقعے کے بعد سے ہوئے ہیں جس میں وہ والٹریٹ سینٹر کو پلین نے ہٹ کیا تھا اسامہ بن مرادل میں یہ ساری سیچویشن ہے یہ آپ کو بک سے مل جائے گی تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ایئرز آپ کے لئے گیس ہیں اردو میڈیا والوں کے لئے یہاں سے اور انگلیس میڈیا والے انگلیس سے دیکھ کے کر لیں گے امید ہے آپ کو سمجھ آیا گا میری چینل کو لائک کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ میرے ناصر